خاص طور پر کسان سے جڑے مام لوگ پر لے کر یا راجنیت سے جڑے ہوئے مددوں پر جو گروس سے جڑے ہو رہتے ہیں تو خاص کرکے کسان اور مزدور کو نقصان انسا ہوگا اور اس طرح کے بہت کم لوگ ہیں جو اس گرامین پسٹ بھومی سے جڑے ہوئے ہیں جو اس وچار دھارہ سے ہیں جو کام کرتے ہیں تو بڑا نقصان کسانوں کو ہوگا اور ہمارا نوبہ ان سے جب سے وہ سن سے اس مہیں جب سے رہا ہے تو ہمیشہ کیونکہ ویراثت میں ان کو یہ ملی تھی اور گاؤں ہی ان کو ملے ویراثت میں اور انہیں ہمیشہ کسانی کی لوگ کے بیچ مرے انہیں کی بات کریں تو بڑا نقصان ہو گیا ہے ان کے جی اگر دیکھا جائیں تو آپ کا جو سفر ہے اور چودری عجید سنگھ کا جو سفر ہے وہ لگ بھگ ایک ساتھ ہی چلتا ہے جس طرح سے چودری چرنڈ سنگھ کے بعد انہوں نے ویراثت سمجھ لی اسی سمجھ لگ بھگ آپ بھی سکری ہوئے تو بہت سارے انبھاؤ رہے ہوں گے جب آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہوگا کسانوں کی مددوں پر آپس میں بات چیت کی ہو کوئی ایسی بات جو آپ ساجہ کرنا چاہے جو آپ کو لگتا ہو کہ کسانوں تک عام آدمی تک پہنچنی چاہیے گاؤں کے لوگوں کو بات کرتے تھے کہ کسانوں کا کیسے بھلا ہو کیسے ان کا سدھار ہو اور میں لیے تھا کہ بھاؤں کسانوں کو بھلنا چاہیے بھاؤں مل جائے گا پیسے دو پیسے اس کے پاس بھائیں گے تو وکاس اپنے آپ کر لگا ان کا یہ تھا کہ گاؤں میں اگری کلچر تو اس کے کام ہو یونیورسٹیاں ہیں بھی اپنا کام کریں تو وہ زیادہ انہوں کا رہا ہے کیونکہ پڑھے لکھے بھی تھے اور ٹیکنالوجی پہ بھی کام کرنا چاہتے تھے کہ گاؤں میں بھی بڑیا ٹیکٹر ہو بڑیا کھیپی ہو مچینری ہو اور ان سے کسانوں کو لاب ہو کیونکہ باہر سے سیکھتا ہے سارے چیزیں تو ان پر بھی بڑا ان کا experience رہا ہے جی لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنی آواز بلند کی خاص تورپے کسانوں کی مدو پر چاہے بجے پی کی بات کرنے چاہے کسانوں کانگریس کی بات کرنے ابھی حالی میں آپ نے دیکھا تھا کہ بھلے ہی ہو اسواست تھے لیکن وہ کسانوں کی مہا سبھاؤں میں جاتے تھے سرکار سے آواز اپنی بات رکھتے تھے کسانوں کی یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے گمبھیر تھے ان مدو کو لے کر نہیں تھے اور وہ یہاں پہ بھی جیسے دھرنا یہاں پہ بھی چلا ہویا ہے تو یہاں پہ بھی آئے اور دو ہزار اٹھارہ میں جب یہاں پہ لاٹھ چار جویا تو اس ٹائم پہ بھی یہاں پہ بھی آئے اور جہاں جہاں پہ بھی سنگر سویا تو وہ لوگ گئے وہاں پہ اور ہمیشہ گاؤں کے لوگ کی بات کرنا تو ہے ان کی ویچار دھارہ میں تھا اور جہاں پہ سنگر سوٹا تھا کسی گرامین اس میں تو وہاں پہ بھی آتے تھے کھڑے رہتے تھے ہمیشہ ساتھ میں کھڑے رہتے تھے تمام جانکاری دینے کے لیے آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ ہرنام سنگھ بھی جوڑ گئے ہیں بیٹو کے یہاں پر آپ کو بتا دے مہا سچی ہو ہے ہرنام سنگھ و ہمارے